موسیقی ابلاغ کا جو ہے معاملہ وہ زیادہ تر میڈیا پر تکیہ کرتا ہے بالکل اب اخبار وغیرہ شاید کم پڑھ جاتے ہیں میں تو پڑھتا ہوں کوئی آدھے گھنٹے کے لیے چونکہ میں رات کو دو بجے دھائی بجے تک وہ خبریں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے صبح اس میں کوئی نئی بات نظر نہیں آتی خیر یہ بات دوسری ہے میڈیا جو ہے وہ ہمارے گھروں میں ہے ہر گھر میں ایک ٹیلی ویجن ہے تو جب کوئی لفظ غلط لکھا آتا ہے جیسے یہ آئے کہ عوام چاہتی ہے تو وہ ایک مسئلہ وہ میرا بچہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ بھئی یہ کیوں بھئی یہ کیا ہے آپ بچے کو کیا بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ بھئی یہ مذکر ہے یہ اس طرح سے غلط بول رہے ہیں تو وہ مستقل ہمارے بہت بڑے لیڈر ہمارے زعامہ وہ بولنے لگے ہیں اور اس طرح کئی لفظیں اغوا اغوا اقدام ہو رہا ہے اقدام کر رہے ہیں اقدام اٹھائے جارہے ہیں اس میں صرف ایک اگلہ صرف کہہ کے بہت دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ ہم انگریزی کے جملے سوچ کر اس کو فوری طور پر اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور اس میں توجہ اور بھول جاتے ہیں شاکیل صاحب آپ کچھ ہاں اب وہ اغوا پر بات آئی تو مغوی کہتے ہیں اسے جو اغوا کیا گیا بلکل جبکہ یہ بلکل غلط ہے اغوا کرنے والے کو کہتے ہیں جو اغوا کرتا ہے یعنی اغوا کار اس کو مغوی کہتے ہیں اب ڈکشنری میں وہ لکھاوا ہے لیکن اس پر غور نہیں کرتا اس میں ہے وارث ریندی کا نام نہیں ہے آپ نے اس میں ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے مغویہ اغوا ہونے والی عورت مغوی اغوا کرنے والا تو یہ ڈکشنریوں میں فرق ہے میں نے اس میں تو نہیں دیکھا آپ کی ڈکشنریوں میں مگر باہر آل اسی طرح اقدام 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 کے ساتھ یہ زیر زبر کا مسئلہ جو ہے اسے آپ ذرا سا نظر انداز کر دیں تو بہتر ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ عصمت ہے یا عصمت ہے ہے عصمت وہ لیکن عصمت کہتے ہیں لوگ تو اب اگر آپ اتنی باریکی میں چلے گئے آپ کو تو جانا چاہیے آپ عدیب اور شاعر ہیں اور ٹیلی ویجن میں آتے ہیں تو آپ کو جو زبان ہیں وہ اس میں عصمت ہی کہنا چاہیے مگر اقدام کے اس تلفز سے بھی زیادہ جو مسئلہ یہ ہے کہ اقدام کیے جاتے ہیں یا اقدام اٹھائے جاتے ہیں اقدام کے ساتھ صحیح لفظ کیا استعمال ہونا چاہیے یعنی لفظ کی نشست و برخواست کا بھی تو ایک حاصل سٹیپس ٹیکن کا ترجمہ کر رہا ہے اور وہ آپ نے صحیح کہا کہ اس کو ہم استعمال کرنے لگے کہ ابھی ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ اقدام بڑھائے اب یہ درست ہے یا نہیں ہے اب یہ کہ کچھ لفظ جو ہیں وہ ہم نے جمع الجمع بھی قبول کر لیے ہیں مثلا نجلاس ٹھیک جراسیموں کو ہم روز مار رہے ہیں بہت زیادہ مارا مگر پھر بھی یہ جراسیموں نہیں تو اب یہ اقدامات اور حکامات وغیرہ جو جمع الجمع خیر عراقین اور یہ یہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں تک صحیح زبان کی ترویج کا ایک بہت بڑا اور بنیادی ذریعہ ہے اور میڈیا کی زبان کو بھی درست رکھنے کے لیے ڈکشنری ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے وہ کوئی بھی ڈکشنری ہو ڈکشنرییں ہر ٹی وی ہر جگہ ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جو بہت کم ہوتی ہے میں نے بہت کم دیکھی دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ اغبار اور رسائل اور دوسرے میڈیا کے ذریعے ہیں ان کے ہاں ایک زبان کی درستی کے لیے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے بلکل جو بلکل نہیں ہوگی میں اچھے آئیے کہنا چاہوں گی دیکھو بھئی آصف ہو سکتا ہے کہ میں جو بات کہوں وہ غلط کہہ رہی ہوں لیکن یہ ایک قابل غور بہرحال بات ہے دیکھئے اردو جو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں وہ ایک زبان کا ایک ورجن ہے یعنی کہ اردو بنیادی طور پر ایک شہری زبان ہے ایک محذب زبان ہے ان تمام بولیوں کا جو اس علاقے میں بولی جاتی تھیں اب یہ زال اور زا جا کا فرق جو آیا گاؤں میں لوگ بولتے تھے اور ان کا یعنی مطلب یہ بھی ضروری نہیں ہے مطلب مسلمان جو تھے وہ سب کے سب صحیح تلفز کرتے تھے ایسا نہیں ہے تو ظلم کو جلم وہ کہتے تھے لیکن اب اگر آج غالب کو آپ دلی شہر میں بیٹھ کر غالب کہہ رہے ہیں تو یہ ایک نتحی تکلیف دے بات ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو جس میں نے کہا ایسپریٹڈ یا مثلا یہ کہ اگر مسلسل آپ غلط ہی چیزوں کو پرنانس کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے تمام زبانیں مثلا سندھی ہو یا پشتو ہو ان کے بھی اپنے ایک شہری ورزنز ہوتے ہیں اصل میں زبان تو کوئی بھی غیر محذب نہیں ہوتی دیکھیں محذب سے میرا مطلب تمیزدار سے نہیں ہے بلکہ وہ اس میں سے چھن گئیں کٹ گئیں چند ایک ایسی چیزیں جو کہ مثال کے طور پر دہارتوں میں موجود ہیں تو وہ پھر چھن کر مصفہ ہو کر اور ایک زبان بنتی ہے جیسے کہ انگریزی بھی بنی جیسے کہ اردو اردو اس کے ایک بہت بڑی مثال ہے تو اس کے اندر جو ہیں وہ جو اس کے سوتی جو ہیں فیکٹرز جو اس میں آوازیں ہیں جو اس کی اکشاہستگی ہے اس کو برقرار رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور کوئی حرج نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ محنت کریں تلفز کو درست رکھیں اور تلفز کے لیے سند آپ کے پاس دکشنری بلکل کام آ سکتی ہے پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا یہ مطلب ریڈیو پر ٹی وی نہیں تھا تو ریڈیو پر تو تلفز درست کرائی جاتا تھا تو اب کیوں نہیں کرائی جائے اس کی کوئی مناسب وجہ نہیں ہے کہ نہ کرائی جائے اس کو کرانا چاہیے اس زبان کی جو شہستگی ہے خوبصورتی ہے اور اسی طرح میں آپ سے ارز کروں کہ جو سندھی دیہاتوں میں بولی جاتی ہے وہ شہر حیدرباد کے سندھی نہیں ہے جو لکھی جا رہی ہے وہ ایک گوٹ میں نہیں بولی جا رہی ہے تو یہ فرق تو آپ رکھیں گے نا آپ زبان کو تو ایک شاہستہ رکھئے گا اور دکشنری میں آپ یہ الفاظ لائیں تو بولیں ان کا گاؤں کا تلفز یہ ہوگا لیکن شہر میں اس طرح کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے اردو زبان کو عوامی رنگ دینے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اس کو گھسیٹ لائیں نیچے بلکہ اس کو عوامی رنگ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام کو لے جائیے آپ اس تک ان کو آپ بہتر تلفز سکھا دیجئے ان کو آپ زیادہ امدہ بلیغ الفاظ سکھا دیجئے ان کی جو ہے ترسیل کا طریقہ اس کو آپ وسط دے دیجئے نہ کہ یہ کہ آپ ایک خوبصورت ونی ونائی زبان کو خراب کر کے یعنی زبان کی ترسیل اور زبان کا جو عوامی رنگ ہے وہ تو ایک اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے اب ہم پروگرام میں پھر ایک وقفہ کریں گے اور اس کے بعد اس گفتگو کو یہیں سے دوبارہ جاری رکھیں گے